ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے چین بیلٹ اینڈ روٹ کو بڑھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اسی کے تناظر میں اب شام کو بھی چین نے اوبور منصوبے میں شامل کر لیا ہے اب شام بھی اوبور کا میمبر بن چکا ہے اس سے چین کو کیا فائدہ ہوگا اور اسرائیل اور ویسٹ کو کیا نقصان ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شام میں سیول وار جاری ہے جو بہت عرصے سے شام میں جاری ہے جس نے شام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر دیکھیں تو جو باغی گروپ ہے وہ شام کی حکومت یعنی بشار الاسد سے لڑا ہے اور بشار الاسد حکومت کی مدد کر رہے ہیں ایران اور روس جبکہ باغیوں کو ہتیار فراہم کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اب حال ہی میں آپ نے خبر سنی تھی کہ اسرائیل روس کے اس فور ہنڈرڈ کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ شام میں ہی ہوا تھا جہاں پر اسرائیل نے اپنے تیاروں سے شام کی بندرگاہ پر حملہ کیا تھا جہاں پر ایران کا سامان آ رہا تھا تو روس کے اس فور ہنڈرڈ اسرائیل کو روک نہیں پائے تھے ایسے علاقے میں جا رہا ہے چین جہاں پر سیول وار چل رہی ہے شام کے پلاننگ اینڈ انٹرنیشنل کارپریشن کمیشن کے سربراہ فادر الخلیل نے کل شام میں چین کے صفیر فینگ یاؤ کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف میں شام کی شمولیت کے حوالے سے مفامت کی ایک یاداشت پر دستخط کیے ہیں یہ پروگرام شام کو چین اور دیگر ممالک کے ساتھ جوڑنے میں بہت مدد کرنے والا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف چینی صدر شیجن پنگ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے اور چین نے اس منصوبے کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا ہوا ہے اب دیکھیں تو شام اس وقت تباہ ہو چکا ہے شام کی اکنومی بیٹھ چکی ہے لیکن چین اب ہتیاروں کے ساتھ شام میں داخل نہیں ہو رہا بلکہ شام کو آفر کر رہا ہے کہ وہ عبور میں شامل ہو تاکہ ان کا ملک بھی ترقی کر سکے تو جب آہستہ آہستہ شام میں ترقی ہوگی تو شام میں یہ سیول وار بھی ختم ہونا شروع ہوگی اور اسرائیل جو اٹیکس کرتا ہے شام میں وہ بھی باز آ جائے گا اور چین شام میں جا کر بیٹھ جائے گا جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے انٹریسٹ ہیں اب جہاں جہاں چین گیا ہے اس نے اس ملک کی معاشرت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ملٹری کو بھی مضبوط کیا ہے تو ایسا ہوا تو اسرائیل کے لیے خطرے کی بات ہوگی مشرق وستہ میں سعودی عرب ایران بھی عبور کا حصہ بن چکے ہیں اس کے علاوہ ترقی بھی عبور کا حصہ ہے یہ سب ممالک آگے جا کر کنیکٹ ہوں گے آپس میں اور چین کے عبور سے فائدہ اٹھائیں گے جبکہ اس منصوبے کا سب سے اہم حصہ پاکستان سے سی پیک کی صورت میں گزرتا ہے